دوستوں فلم اور ڈراما انڈسٹری میں کام کرنے والے اداکار اور اداکارائیں اپنی اپنی جوانی میں اپنے حسن کی وجہ سے عروض کر ہوتے ہیں پاکستانی ڈراما اور فلم انڈسٹری میں بھی کچھ ایسا ہوتا چلا آ رہا ہے کبھی کوئی وقت تھا جب آئیشہ خان، مائرہ خان، آئیزہ خان، سبا کمر اور ہانیہ آمیر اور میوش حیات پاکستان کی خوبصورت ترین اداکارائیں مانی جاتی تھے لیکن اس وقت جو پاکستان کی سب سے زیادہ خوبصورت اور پرکشش ادارہ کنسیڈر کی چاہ رہی ہیں وہ ہیں سجل علی اگر سجل علی کے بارے میں یہ کہا جائے کہ وہ پاکستان شعبت انڈسٹری کی جان ہے تو یہ بات غلط نہ ہوگی آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے کہ سجل علی کون ہے، کہاں رہتی ہیں، ڈرامو میں کیسے آئیں، ڈرامو سے کتنا پیسہ کمال لیتی ہیں، ان کا بائی فرنڈ کون ہے اور بہت ساری ایسی باتیں آپ کو بتانے چاہ رہے ہیں جو آپ اس سے پہلے نہیں جانتے ہوں گے ویڈیو میں مزید آگے جانے سے پہلے ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر ضرور کریں دوستوں، سجل علی ایک خوبصورت پاکستانی ادھاکارہ اور مارڈل ہے سجل علی سترہ جنوری انیسن چورانوے کو لاہور پاکستان میں پیدا ہوئی اور اس وقت سجل علی کی عمر ستائیس سال ہے اور سجل علی نے اپنی ادھاکاری کی کریئر کا آغاز دو در نو میں کیا سجل علی کے والد کا نام سید علی تھا اور وہ ایک کاروباری آدمی تھے یعنی کہ ایک بزنس مین تھے اور سجل علی کی والدہ کا نام رہات علی ہے اور وہ ایک ہاؤس وائف تھیں سجل علی کا ایک بھائی بھی ہے جس کا نام علی سید ہے اور وہ ایک انجینئر ہے اور ان کی بین سبور علی ہے جو کہ پاکستانی ادھاکارہ اور مارڈل ہیں سجل علی کو گھر والے بہت زیادہ پیار کرتے ہیں اور وہ بچپن ہی سے سب کی لارٹی ہیں اگر سجل علی کے فیمس ڈراما سیریلز کی بات کی جائے تو ان میں شامل ہیں اور آج کل ایک ان کا نیا ڈراما سیریل آیا ہے جو کہ بہت ہٹ جا رہا ہے جس کا نام ہے زرد پتون کا بن اس ڈراما سیریلز کے اندر سجل علی کی ادھاکاری کو بہت ہی زیادہ سرہا جا رہا ہے اور اس میں انہوں نے بہت ہی بہت ہی بہترین ادھاکاری کی سجل علی اپنی والدہ سے بہت ہی زیادہ پیار کرتی ہیں اور سجل علی کا کہنا ہے کہ ان کے والد نے ان کے بچون میں ہی دوسری شادی کر لی تھی سجل علی کا مزید کہنا ہے کہ جب میرے والد چلے گئے تو میری والدہ کو مشکل وقت کا سامنا کرنا پڑا میں نے سخت میند کی اور مالی طور پر مستقم ہو گئی اور سجل علی کا کہنا ہے کہ اب ان کے والد ان پر فخر محسوس کرتے ہیں اور بقائدگی سے ان سے بات بھی کرتے ہیں سجل علی نے اپنے ایکٹنگ کریئر کا آغاز سال 2009 میں کیا تھا انہوں نے اپنے ایکٹنگ کریئر کا آغاز سال 2009 میں جیو ٹی وی پر نشر ہونے والے ڈراما سیریل نادانیا سے کیا سجل علی کو زیادہ شورت ڈراما سیریل چاندنی میں کام کر کے ملی چاندنی میں انہوں نے مرکزی کردار ادا کیا اور ان کے اس کردار کو بہت ہی زیادہ پسند کیا گیا اور اس کے بعد انہیں بہت ہی زیادہ شورت ملی پاکستانی ٹیلی ویگن اور فلم انڈسٹری میں خود کو ایک اہم اداکارہ اور موڈل ثابت کرنے کے بعد سجل علی نے سال 2017 میں بولی وڈ میں قدم رکھا اگر سجل علی کی شادی کی بات کی جائے تو سجل علی نے پاکستانی ٹیلی ویگن اور فلم اداکار میوزک پروڈیوسر اور گلو کار آہد رضا میر سے شادی کی جو سمرہ رضا میر اور آصف رضا میر کے بیٹے ہیں آصف رضا میر پاکستانی فلم اور ٹیلی ویگن انڈسٹری کے ایک تجربہ کار اداکار اور پروڈیوسر ہیں سجل علی اور آہد رضا میر کی منگنی کی تقریب 10 جون 2019 ہوئی سجل علی اور آہد رضا میر 14 مارڈ 2020 کو شادی کر کے رشتے ازواج میں منسلک ہو گئے سجل علی اور آہد رضا میر پاکستانی شعبز انڈسٹری کے خوبصورت ترین جوڑوں میں شامل ہوتے تھے لیکن مارڈ 2022 میں اس جوڑے کی قانونی طور پر طلاق ہو گئی اگر سجل علی کی تعلیم کی بات کی جائے تو سجل علی نے میٹرک تک تعلیم حاصل کی سجل علی کا قرض 5.5 اینج ہے اگر سجل علی کے وزن کی بات کی جائے تو ان کا وزن 52 کلو ہے اگر سجل علی کے ایوارڈز کی بات کی جائے تو یہ بہت سارے ایوارڈز اپنے نام کر چکی ہیں سال 2017 میں ٹراما سیزن کلے رانا کے لیے بہترین اداکاری کا انہیں ہم ایوارڈ ملا اور اسی طرح ان کو بہت ہی زیادہ ایوارڈز مل چکے ہیں تو دوستو یہ تجل علی کے بارے میں فیکٹس آپ کی فیورٹ اداکارہ کون ہے کمنٹ سکشن میں ضرور بتائیں موسیقی